امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے کچھ سر نمازوں کا تذکرہ آپ کی خدمت نے کر دو خاص طور سے ایک ایسی نماز کے جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم و شان تحفہ ہے اور انشاءاللہ اس نماز کا حوالہ مختلف کتابوں سے آپ کو مل سکے گا خاص طور سے قطبہ راوندین ہے اپنی کتاب شفا بخش اور مشکل کشا کے عنوان میں اس کو لکھا ہے کہتے ہیں کہ امام نے اشارت فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے مشکل دور نہ ہوتی ہو حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو دو رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھی امام رضا علیہ السلام کا توفہ دو رکعت نماز پڑھی ہے نماز حاجت کی نیت سے رکعت اول میں الہم کے بعد آیت القرصی پڑھی ہے آیت القرصی پڑھنے کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر علی العظیم تک جہاں تاقید ہو روایتوں میں ہنفیہ خالدون والی تو وہاں وہاں تک پڑھنا ہے اور اگر تاقید نہ ہو بس اتنا ہو کہ آیت القرصی پڑھئے تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا رکعت اول میں الہم کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی علی العظیم تک بسم اللہ کے بغیر رکعت دوم میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ انہ انزلنا کی تلاوت دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسلح عبادت پر رہیے اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھئے ابھی ماہ مبارک الرمضان میں شبہ قدر میں آپ اس طرح کے آمال کو انجام دے چکے اپنے سر پر قرآن کو رکھنے کے بعد اب پڑھئے اللہم بحق من ارسلتہو الہ خلقک ذرا سا الفاظ کا اختلاف ہے اے پروردگار واسطہ تجھے ان کے حق کا جن کو تونے اپنی مخلوقات کی طرف بھیجا رسول بنا کر وَبِ حَقِ كُلِّ آیَةٍ فِيهِ اور واسطہ ہر اس آیت کا جو تونے اپنی کتاب میں نازل کی وَبِ حَقِ كُلِّ مَنْ مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكِ اور ہر اس شخص کے حق کا واسطہ جس کی تعریف تو نے خود اپنے کتاب میں بیان فرمائی وَبِ حَقِكَ عَلَيْكِ اور جو تیرا حق اس پر ہے اس کا واسطہ اس کا حق تجھ پر اور تیرا حق اس پر وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا اَعْرِفُ بِ حَقِكَ مِنْكَ اور ہم نہیں جانتے کسی ایک کو بھی کہ جو تس سے زیادہ حق ادا کرنے والا تب جمعہ پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں کتاب کا نام پیش کر دیا عالم کا نام پیش کر دیا اور الفاظ دعا کو پڑ بھی دیا گیا اس کے بعد دس مرتبہ سیدی یا سیدی یا اللہ دس مرتبہ بحق محمد صل اللہ علیہ وآلہ دس مرتبہ بحق علی بحق فاطمہ بحق الحسن بحق الحسین بحق علی ابن الحسین الى آخر اسم گرامی امام زمان بحق الحجہ علیہ الصلاة والسلام ہر ایک نام کو دس دس مرتبہ پڑھنا ہے کل نام ہو گئے چودہ معصومین اور ایک اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ یا سیدی یا اللہ یا سیدی یا اللہ یا سیدی یا اللہ باقی تمام آئمہ معصومین اور اہل بیعت کے ناموں کے ساتھ بحق 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 یہاں تک کہ چودہ نام امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں یہ ایک نماز امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ مقدس اور آپ کی خدمت میں امام کی بارگاہ مقدس ایک چھوٹا سا عمل اور اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو واقعاً بڑا مجرب ترین عمل ہے امام رضا علیہ الصلاة والسلام کا مخصوص درود ہے اس درود کے الفاظ میں عدا کر رہا ہوں یہ آپ کو مفاتی کے اندر باب زیارات میں امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی زیارات کے زیل میں مل جائے گا اللہم صلی علیہ علیہ بن موسیٰ الرضا المرتضا الامام التقی النقی وحجتک طویل سا جملہ آپ نے سماعت فرمایا لیکن اگر آپ اسے بار بار پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گا اے خدا درود نازل فرما علیہ بن موسیٰ پر الرضا الامام التقی النقی یہ تمام صفات مولا کی وحجتک من فوق الارض اور اس کے لئے تیری حجت جو زمین کے اوپر رہتے ومن تحت السرا جو زمین کے نیچے رہتے ان کے لئے بھی یہ حجت الصدیق سچے الشہید صلاتا کسیرتا ایسا درود جو بہت زیادہ ہو مکمل ہو متواتر ہو بڑھنے والا ہو اپی در پہ واقع ہوا ہو ایسا درود جو تو نے اپنے کسی بھی ایک ولی پر نازل فرم کہ افضل ما صلیتا علا اہد من اولیاء یہ درود تلاوت کرنا ہے آپ کو ایک سو دس مرتبہ روزانہ چالیس دن تک اپنی حاجت روائی کے لئے دسترخان امام الرضا علیہ السلام یہ دسترخان وضائف دسترخان اور آج امام کی آتاؤں کا سلسلہ